بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے مختصر رکھوں گا آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے بہت بڑی فضلت ہے آئیے صحیح مسلم کے روایت ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا یہ آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنظر ان کی کنیت تھی ہے تجھے علم مبارک ہو اللہ لا الہ الا والحی القیوم یہ جو آیت القرصی ہے یہ آیت یاد رکھئے سب سے افضل آیت ہے بہت افضل بہت فضیلت والی آیت ہے اس کو ہم بکسترت پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسی طرح ایک روایت میں آتا یہ ابودعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد نوی سے متصل مہاجرین کی رہشگاہ مہتشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عزمت والی آیت کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا والحی القیوم آیت القرصی آپ نے بیان کی یہ سب سے فضیلت والی عزمت والی بڑی آیت ہے اسی طرح سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ مخرر کیا جاتا ہے جو چوری ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلا وساوز جادو اسی طرح اس کی آسف زدگی اور اس کی خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اتنے سارے فائدے ہیں یقینا یہ روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے سحی مسلم میں اور دیگر کتوب میں آتی ہے میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں بس مختصر آپ کو واقعہ کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے ہوا یہ کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکاة کی خجورے تھے اس کے اوپر جو آپوائنٹ کیا آپ وہاں تھے رات میں ایک شخص آیا خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا اس نے کہا کہ میرے بیو بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں میں کل نہیں آوں گا کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا خجور چورا رہا تھا میں نے پکڑا پھر کہا بیو بچے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا ہو یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہوگی آج تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا وہ خجورے چھوڑا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو کیونکہ تم خجور چھوڑا تھے زکاة کے کہا نہیں میرے بچے بھوکے تھے یہ تھے وہ تھے بڑا اس نے رونا رویا ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے بوچا کیا ہوا اب ہو رہا تمہارے خیدی کا کہاں جایا تھا کہاں کہاں بھی تو کہاں آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کا لیکن اس نے کہاں کل نہیں آئے گا تو کہاں آج بھی آئے گا یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کڑا تھا پھر وہ آیا آتے ہی میں نے کھجور چھوڑا پکڑا کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا تھرڈ ٹائم ہے دو دائم تو معاف کر دیں کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فریشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے حریص تھے کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فریشتہ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا تو کہا اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو ایک فریشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب حریرہ کیا ہوا کل خیدی کا کہا پھر آیا تھا کہا ہے پھر تو کہا چھوڑ دیا تو کہا کیا کہا تو کہا اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا دعا سکھائی تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت القرصی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فریشتہ صبح تک اس کی فجرتہ کی حفاظت کریں گا اب حریرہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ اکثر جھوٹی بولتا ہے کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس تین دن سے خید میں آ رہا تھا پکڑا جا رہا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو کہا وہ شیطان تھا کون تھا وہ شیطان تھا لیکن اس نے یہ بات سچ کہی یہ بات سچ کہی تو یہاں بھی پتا چلا ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے پتا چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فریشتہ حفاظت کرتا ہے اسی طرح ایک فضلت اور آتی ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سنئی آپ کس طرح سے اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللائل کے اندر دن اور رات کے عامال کے اندر نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اس کے اور جنت کے داقل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی ریکاوٹ نہیں ہے مر جائے تو صرف جنت میں جائیں گا لیکن یہ آیت القرصی پڑھنا ہے آیت القرصی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے بہت سے لوگ آیت القرصی پڑھتے ہیں لیکن آیت القرصی ہاتھ رکھتے ہیں سر پہ پیشانی پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے اور پھر پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے لیکن آیت القرصی پڑھنا ثابت ہے یہ بڑی افضل بڑی برکت فضیلت قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت القرصی سور بخرا سور نمبر دو کی آیت نمبر دو سو پچھ پن نمبر اچھا لیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح وہ آیت جس کی